پہلے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ لیں پر اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ساتھ بلکہ میں وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو نہ دکھاتا بھی جاتا ہوں یہ لوگ جو ہیں مدینہ میں جا کے کیا کام کر رہے ہیں سلام علیکم آج کا ویڈیوز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور جس ٹوپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تھوڑا سینسٹیو اور تھوڑا سیریس تھوڑا نہیں بہت سیریس ایشو ہے وہ ٹھیک ہے کافی ویڈیوز میرے پاس ایسی آنے لگ گئی میں نے بولا نہیں اب تو بنتا ہے بات کرنا یار ایسے کیسے یہ تو بہت کام غلط ہو رہا ہے اور بحیثیت مسلمان میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس کو میں روکوں تین مراحل ہیں ایک ہاتھ سے روکو دوسرا زبان سے روکو مو سے روکو تیسرا ایٹلیس کو دل میں برا جانو میں اتنا کمزون نہیں ہوں کہ میں صرف دل میں برا جانو یہ چیزیں آپ سب کو پہلے سے پتہ ہی ہوں گی میں کوئی نیا نہیں ہوں جو آپ کو یہاں پہ بتانے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا کام کرتے ہی نہیں ہیں تو میں اگر وہاں پہ ہوتا ہے اگر میں ایسی چیز اپنے سامنے کے بھی دیکھتا ہوں میں اس کو ہاتھ سے روکتا ہوں ٹھیک ہے اور اب بھی تو میں صرف مو سے بول سکتا ہوں تو وہ میں اپنا کام کر رہا ہوں میرے یہ حق بنتا ہے کہ اگر میں کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اگر میں کوئی اسلام میں کوئی بدد دیکھ رہا ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اس پہ آواز اٹھائے اس پہ بات کرے ورنہ یہ ٹرنڈ یہ جو لوگوں نے چلا دی ہے نا جاہلانا یہ بہت آگے تک چلا جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس سے ہماری آنے والی جنریشن ہماری نسل میں یہ بات یہ ایک زہر ہے اور یہ پھیلتا جائے گا کیونکہ جاہل لوگ بہت زیادہ بھرے پر ہیں دنیا میں اتنی زور زور سے پاؤں اتنی زور زور سے پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں خدا دے بندے ہو کوئی انسان بنو کوئی شرم کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے محبت دکھانے میں نے کچھ ایسی ویڈیو دیکھی ہیں جس میں جو ہے کافی زیادہ کام غلط ہو رہے تھے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہو مکہ میں مدینے جا رہے ہو تو اب وہاں پہ جا کے ٹک ٹوک ویڈیوز کیوں بنا رہے ہو دکھاوے کے لیے پتہ لگ رہا وہ پورا مطلب پروپر پلیننگ کر کے پروپر کنٹنٹ ریڈی کرتے ہیں وہ لوگ کے دکھاوے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کہ وہ کی فرقتیں کر رہے ہیں میں نے دیکھیں کافی ویڈیوز مجھے ٹیک بھی لوگوں نے کافی کی تو میں تو بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے کہا اب بنانی پڑے گی کیونکہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھیں تو میرا دماغ جو انا کافی رہزا خراب ہو گیا دیکھ کے کہ اب یہ کیا رکھتے کر رہے ہیں ایسا تو بولا ہی نہیں گیا اسلام میں نہ میں حکم دیا گیا ایسا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ دیکھیں اللہ معافکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ جا کے سجدہ کر رہا ہے مدینہ میں اسلام کی روزے کی طرف جا کے سجدہ کر رہا ہے یہ کہاں پہ بولا گیا کہ سجدہ کرو کس نے بولا کسی نے حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں ہے کسی کی بات نہیں آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے جہاں مسلم کا روزہ ہے اس کی اپوزیٹ سائیڈ پہ بیک سائیڈ پہ مکہ ہے ٹھیک ہے قبلہ اس سائیڈ پہ تو اس طرف سجدہ کرو اس طرف دعائیں مانگو لوگ نبی یہ نبی کا روزہ سامنے تو وہاں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کیوں کسے مانگ رہے ہو آپ اللہ نے تو نہیں بولا کہ آپ جا کے نبی سے مانگو اللہ نے بولا مجھ سے مانگو میں تم لوگ اتاہ کروں گا اور کسی سے مانگنے کا کہا ہی نہیں گیا اور جس نبی کے پاس جا کے آپ مانگ رہے ہو وہ نبی خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے خود حکم دیا کہ اللہ سے مانگ ہو کسی اور سے تو مانگنے کا کہا ہی نہیں گیا بھا پھر دوسری یہ چیز میں نے دیکھا کہ سلام پیش کر رہے ہیں جو اوپر تو نہیں ہے ان کی قبر مبارک قبر مبارک تو ان کی نیچے ہے ٹھیک ہے جہاں ایک سٹرکچر کو سلام پیش کر رہے ہو آپ مطلب وہ گمبت آپ کے لیے زیادہ حیثیت رکھتا ہے حضر مبارک تو نیچے ہے وہاں جا کے جو اندر وہ لیک لائن چلتی ہے وہاں جا کے آپ سلام پیش کرو یہ باہر کھرے ہو کے ٹک ٹک ویڈیوز بنانا کے اوپر گمبت کی طرف دیکھے سلام پیش کرنا جھکنا یہ کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی اب کیا کر کے رہے ہیں لوگ یہاں امکن اپنے نبی سے جو عقیدت ہے محبت مجھے ان پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کے دل میں ان کے لیے محبت بہت پیار ہوگی عقیدت ہوگی لیکن ایک محبت عقیدت کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں اس عدب میں رہ کے آپ کیونکہ یہ ایک جگہ ایسی ہے یہ ایک پاک مبارک جگہ آپ اس میں جا کے ایسے کام نہیں کر سکتے جو بدت میں شامل ہو جائیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں اسلام میں بولا ہی نہیں کیا ہوئے ایسی چیزیں کرنے کے لیے تو آپ کس لیے کر رہے ہو ٹک ٹک ویڈیوز بنا بنا کہ میں نے تو اتنی ٹک ٹک ویڈیوز دیکھ دے کہ میں تو دماغ خراب ہو گیا لوگوں کو اور کوئی کام نہیں رہا ہے ایسی ٹک ٹک ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس سے جاہل لوگ بے علم لوگ جہالت کی انتہا ہوگی یہ نیچے کومنٹس کیا کر رہے ہیں اور اس ویڈیوز کو اتنا شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کنٹینٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو ٹرنڈنگ میں لے کے آ رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ آنے والی ماجون نئی نسل ہے جنریشن ہے وہ اسی راستے پہ نہ چل پرے ہیں میں ایک سوال ہے آپ لوگ گرین گوبمند کو دیکھ کے اسلام کیوں کر رہے ہیں روزہ موبائل تو نیچے ہے تو یہ کافی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تو میں نے بولا یہ بہت بہت زیادہ جہالت اور علم کی کمی کی وجہ سے ہے تو جتنے بھی انفلینسر بنتے ہیں ٹک ٹوک پہ یوٹیوب پہ میری ان سب سے ریکویسٹ کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو آپ ہر طرح کا کنٹینٹ بناتے ہو لائکس کے لیے ہر چیز کے لیے طورہ اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے ٹھیک اب بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سٹیپ لینا پڑے گا کیونکہ جہالت بہت زیادہ بھرتی جا رہی ہے اور ٹک ٹوک کے چکروں میں ویڈیوز داہی لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ان کی سب نیکیاں ضائع ہو سکتے ہیں ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہوا جس طرح سب چل رہے ہیں اسی طرف چل پرتے ہیں ان کی اپنا دماغ اپنی کی سوچ نہیں ہے بہت سے مسلمان میرا بھی کام بنتا ہے اور آپ سب کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو خاص طور پر اسلام کوئی بھی چیز آپ غلط دیکھ رہے ہو تو آپ کا یہ ایک کام بنتا ہے لوگوں کے اصلاح کرنا ٹھیک ہے وہ اگلا وہ بندہ بات کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا وہ اس پہ ہے لیکن آپ نے اپنا فرض ادا کر دی میں بھی اگر ہوتا اگر میرے سامنے چیزیں کی جاتی ہیں میں قسم کھاتا ہوں میں ایسی چیزیں روکتا ہوں اگر میں ہاتھ سے روک سکتا ہوں میں ہاتھ سے روکتا ہوں اگر میں زبان سے بول سکتا ہوں زبان سے روکتا ہوں مجھے ڈر کسی کا نہیں ایسے لوگوں سے لوگ میرے کافی ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے میرے ساتھ لوگ کہتے ہیں چل چھوڑ دفعہ کا ان کو کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے یہ آگے سے لڑیں گے جھگریں گے وہ کریں گے کریں گے میں اگر تو نہیں میں نے اپنا کام کرنا ہے میں تو بتاتا رہوں گا اس سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا جیسی یہ پاک جگہ ہے آپ تھوڑی دل کے لیے خود سوچیں کہ لوگ وہاں پہ اسلامی پیش کریں پاؤں زور زور سے مار مار کے میں آپ لوگ یہ بات بتا دوں یہ بات سب کو ہی پتا ہے ان صحابہ کو جن کو جنت کی بشارت اللہ تعالی نے خود دے دی بھی ہے یہ جنت ہی ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے بلند مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سب امال زائع کر دی جائے تو جب ایسے صحابہ کو بولا جا رہا ہے تو ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے کچھ اوقات نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ تو عدب کے ساتھ جانا چاہیے ہم جتنا محتاط رہیں جتنا ہم لوگ احتیاط کریں اتنا ہی کم میں ہمیں تو سوچنا چاہیے ہزار بار ایسی پاک صاف جگہ پہ جانے کے ہمارے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو ہمارے سب عمال ہم سب ہماری نیکیاں زائع کر دے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ایک میرے لیے تو بہت بری بات ہے اگر آپ کی نبی سے واقعی عقیدت ہے محبت ہے آپ لوگ کو یہ عداب پتا ہونے چاہیے کہ ہم نے ان کی ان کی روزہ مبارک پہ جا رہے ہیں تو اپنی ہماری آوازیں بلند نہ ہوں ہم زور زور سے پاؤں نہ مارے شور مت کریں ہماری آوازیں نیچی ہونی چاہیے لوگ ٹک ٹک کے چکروں میں ایسی ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں میں نے ایسی سی لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو وہاں جا کے کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں میں ایک ویڈیو بھی لگاؤں گا آپ لوگ سب جانتی ہوں گے اس کو وہاں پہ کیا حرکتیں ہیں پھر وہی اسی ٹک ٹوک پہ اس کی کیا حرکتیں ہیں اگر اتنی محبت عقیدت آپ دکھا رہے ہو لوگوں کو آپ ایسے کام بھی نہیں کرو جو آپ کے حرکتیں ہیں ٹھیک کہ آپ سب کو پتا ہے میں کس بارے میں بات کروں باقی نبی سے محبت عقیدت کا پہلا درجہ درجہ ہے نا جو پہلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ عدب احترام ایک مجھے شیئر یاد آگیا خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں تو بھئی صاحب میں یہی کہنا چاہوں گا میری سب سے ریکویسٹ ہے سمجھو بات کو چاہلوں کی طرح ہر وہ کام مت کرو انسان کے بچے بن کے رہو ایسی پاک صرف جگہ پہ جب آپ جاتے ہو تو طرح خیال کرو آپ کی اس جگہ پہ ہو میں کیا میں کیسے کہوں کس طرح سے تم سب کو میں سمجھاؤں انسان بنو یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں اب بہت سے لوگ بولیں گے نیت ہماری نیت ہماری وہ ہمارا ہی ان سے پیار ہے ہمارا پیار ہوگا آپ کا سب کچھ ہوگا لیکن جو یہ کام آپ لوگ کر رہے ہو یہ غلط ہے اگر آپ کو اتنی عقیدت اتنی محبت ہے نبی سے تو ان کے حکام پہ ان کی باتوں پہ عمل کرو ان کی سنت کو پھلاو انہیں جس چیلوں سے منع کیا ان چیلوں سے منع ہو جاؤ پہلے اگر تم لوگ ان کے حکام کو پوری طرح سے مانو تو تم اس طرح کی فضول حرکتیں بھی نہیں کرو یہ بہت سے لوگ آ جائیں گے جاہل اور تم لوگ جو مرضی بولتے رہو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اور میں آگے بھی ایسے کی ویڈیوز دیکھوں گا میں اس پر ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ایک پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنایا تھی اس میں مجھے کافی الگ سے میسیجز بھی آئے تھے اور تھرٹ ٹائپ کے بھی میسیج جائے تھے تو مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا مجھے تم لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو فضول کی تم لوگوں نے جو بکواس کرنی آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے میں ہمیشہ اس پہ بات اب تو میں اٹھاتا رہوں گا اب تو میں بات میں کرتے رہوں گا تو بس آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو بات میری شاید تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوگی جتنا میں سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھا دی ہے میں نے اپنا جو ہے اپنا ایک حق ادا کر دی ہے یہ اس طرح سے بتا کے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ان کو شیئر کریں ہو سکتا ہے میری بات کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے ٹھیک ہے کسی کو میری بات سمجھ میں آجے تو ہو سکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے تو بس آج کی ویڈیو یہیں پہ ہم لوگ کرتے ہیں انٹ آپ لوگوں کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور ہاں اور مزید مجھے ایسی ویڈیوز میں ٹیک کرتے رہیں میں ایسی طرح بولتا رہوں گا اللہ حافظ